لیکن یہ ایکویلٹی بیس پہ ہونے چاہیے ہیں مطلب وہاں سے بھی تو ویل ہونے چاہیے ہیں وہ آپ کے پیٹ پہ چھوڑا گھومتے رہے اور آپ اس طرف سے یہ بات کرتے دیں کہ ہم ٹریڈ کریں گے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو بولا جاتا ہے آسمانی قوم چندتی قوم امامی قوم بابا اے قوم اور یہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے اول درجہ کا انسان بھی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں گیر اسلامی لوگ کافر ہوتے ہیں کھیڑے مکوڑے ہوتے ہیں رینگنے والے گیر اسلامی کو یہ انسانی ہی نہیں مانتے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہی نہیں ابھی اور سنیے اہل ایمان نہ بنائیں اپنے دوست کافروں کو آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو لانت ہے تم لوگ کے لانت اتنا اوپر سے آنے کے بعد بھی ان کی دشاہ دشاہ تو کیا بولوگے دردشاہ ہو چکے لیکن ابھی بھی یہ نئی صدر ہے اور نہیں تو کیا ایک ڈاکٹر کا نام چنتے دماغ میں سب سے پہلے یہی بات آتی ہے کہ یہ بندہ لوجیکل بات کرے گا فیکٹ پہ بات کرے گا ایک ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو ایڈیوکیشن رابط کرنے پڑتی ہے لیکن وہاں پاکستان کی چھکشہ یہ پاکستان کے ڈاکٹر صاحب اور یہ پاکستان کی ایڈیوکیشن تو چلتے پاکستان چلا بھئی کنام ڈاکٹر اصد منیر ڈاکٹر اصد منیر پی اچ ڈی ڈاکٹر یا پھر ایم بی بی ایس ڈاکٹر پاکستان میں اکثر پوری دنیا میں مہنگائی اور یہ جس وجہ سے پاکستان میں ایکانومی کرائیسز آ رہے ہیں آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں دیکھیں کسی حد تک تو بات بلکل ٹھیک ہے کہ دنیا میں جب سے کوویڈ آیا اس کے بعد بڑی بڑی ایکانومی اور جو بڑی بڑی امپائرس ہی جو آپ نے آپ کو ایکانومی کی کنگ سمجھ دی تھی وہ بھی کلیپس کی سیشن کا سکار ہوئی اور سارا اس طرح کا معاملہ ہوا اس میں اس کے اثرات بھی رہے پاکستان لیکن پاکستان میں میس مینجمنٹ بھی اپنے اعتبار سے ہمیشہ سے رہی ہے سوال یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے نیبر ہے انڈیا ان کے جو انڈسٹریل منیسٹر ہیں انہوں نے نانس کیا کہ ہم آنے والے چار پانچ سال میں دنیا کی تیسری بڑی ایکانومی بان جائیں گے وہ بھی تو اسی دنیا میں آتے ہیں انڈیا والے وہ کیسے گروہ کر رہے ہیں ان کی ایکانومی کیسے گروہ کر رہی ہے کرونا ان میں ادھر ہمارے سے چاہے زیادہ آیا تھا یہی میں نے بات کی پارٹلی تو یہ بات کہ ہی جا سکتی ہے کہ ساری دنیا میں ہے میں گائی لیکن یہاں پر میس مینجمنٹ بھی بہت زیادہ ہوئی جو 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 ٹائم لی ڈسیئن ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے اور ہر چیز جو ہے وہ کمپرومائز ہے اور بہت سے چیزوں کے جو ہے ایسے انفلوینس ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے مطلب یہ ہے کہ جس جس جو کام ہے جس ادارے کا وہ اسری کے سنیکار پر آچھا مجھے بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا واقعی چار پانچ سال میں تیسری بڑی ایکانومی بن جے گا دنیا میں نہیں نو ٹاؤٹ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی میں آپ سے اپنا ایک سروے شیئر کرتا ہوں جو میری انفرمیشن ہے ایک سروے ہوا انڈیا میں اور انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں اپنے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے لئے سب سے جو مطلب بڑا خطرہ آپ کے ملک کے لئے کیا ہے تو ایک عام آدمی کا خیال ہوگا کہ ہمارے ساتھ ظاہر ان کی ایک پوری ہسٹری ہے مطلب جو سالہ ہمارے جنگیں ہو چکی ہیں تو انہوں نے ہمیں کہیں پر رکھا ہی نہیں ہے انہوں نے سب سے اوپر رکھا جو ہے چائنا کو اس کے بعد امریکہ کو اور اس کے بعد رشیہ کو مطلب ایک عام انڈین بھی پاکستان کو اپنے لیے اب جو ہے نا وہ مطلب نہیں سمجھتا کہ ہم اس کے لئے تھریٹ ہیں کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایکنومیکلی بالکل نیچے بیٹھ چکے ہیں اور بالکل زیرو ہیں یہی سروے سیم پاکستان میں کر لیا جائے یہاں کے لوگوں کے ساتھ کر لیا جی یہ لوگ کو شاید سن رہے ہیں تو مطلب کچھ اور بات کر دیں گے ادروائز ایک ایسی جا کے کسی مارکٹ میں سروے کیا جائے تو کیا کہیں گے پاکستانی وہ انڈیا کے بارے میں بات کریں گے کہ انڈیا جو ہے ہمارا سب جہاں اسرائیل ہے یہاں امریکہ ہے لیکن دیکھیں نا وہ ہمیں کہیں ریڈ ہی نہیں کرتے کہیں رکھتے ہی نہیں ہے کہیں ہمیں لیبل ہی نہیں کرتے کہ یہ ہمارے لی سب سے بڑی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بچارے خود بھیک مانگ رہے ہیں بار بار آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور سارا معاملہ ہے پاکستان سے ڈر واقعہ میں نئی رائز مگر کیوں اس کا ریجن یہ نہیں ہے کہ پاکستان دشمنوں والی حرکتیں نہیں کرتا یا ساجی سے نہیں کرتا یا بھارت کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کرتا پاکستان مسلسل یہ کرتا رہتا ہے پاکستان سے نئی ڈرنے کی بجے یہ ہے کہ یہ قوم یہ ملک کبھی سامنے سے وار نہیں کرتا یہ پیٹ پیچھے وار کرتا ہے کیوں اور بوزدلوں سے کوئی بھی نہیں ٹرتا ہے آئی سمجھ میں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی ارمی ہے بوزدل ارمی ہے یہ آپ کی ارمی کو بنایا گیا تھا کشمیر پہ قبجہ کرنے کے لیے اپنے بجٹ پہلے بھکمری سے مر رہی ہے وہاں کی عوام اوپر سے انہوں نے شٹر ڈاؤن ہڈتال شروع کر دی بند گرا دیا پورا پاکستانی بار میں جاؤ سب آپ پورے پاکستان کے اندر آج سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیق مکمل شٹر ڈاؤن ہڈتال جو اس کی کامیاب ہو جائے گی یہ ہم سے بہتر یہ میڈیا والے دوست جانتے ہیں کہ الحمدللہ کراکی سے لے کر پورا پاکستان جو ہے اس وقت تحریک لبیق یا رسول اللہ پاکستان کی کال پر انہوں نے لبیقا ہے تاجر برادری ہمارے ساتھ ہے مزدور ہمارے ساتھ ہے کسان ہمارے ساتھ ہیں ہر ایک نے ہمارے ساتھ لبیق کہتے ہوئے الحمدللہ اگر کچھ دکانے کھلی ہیں تو انہوں نے زبردستی بند کروایا جائے گا کیا کیا جائے گا نہیں نہیں اس حوالے سے میں آواز کرتا ہوں کہ کل ہماری نیس کے ساتھ سے ملاقات بھی ہوئی ہیں کسی دکاندار کو زبردستی دکان بند نہیں کروای جا رہی ہاں دکاندار سے جا کر ریکویسٹ کرنا وہ ہمارا حق ہے رائٹ ہے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے حقے لیے جو کھڑے ہیں وہ الحمدلللہ وہ ہم سے برکور تعمل کر رہے ہیں ہمارے کسی کارگن کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے کوئی سوٹا نہیں ہے جو مزدوری کر کے کھاتا روچ کوہ کھوتا روچ کھاتا اس کا تو خیال کرو بھائی لیکن یہ خیال کریں گے نہیں آپ نے بولا نوڈوڈ وہ بان سکتے ہیں اگر ریپٹ کریں تو کیا عجیب نہیں ہے کہ دنیا کی تیسری بڑی ایکانومی پاور جو بننے جا رہی ہے چائنہ دوسری اس ٹائم ہے ملکہ بڑی بڑی پاورز ہیں وہ ہمارے نیبر میں ہیں ایک یہ بیٹھا ایک یہ بیٹھا اور مارکٹ بھی دنیا کی پہلے نمبر پہ جو مارکٹ ہے وہ ہمارے ساتھ اور ہم جو انسینٹی فالٹ ہو رہے ہیں بجائے ان سے ریلیشن بہتر کر کے ان کے ساتھ آگے بڑھنے کے دیکھیں ریلیشن بہتر ہونے چاہیے ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے اور دیکھیں ہمسائیوں کا بڑا حق ہے اگر دیکھا جائے وہ بھی ہمارے ہمسائی ہیں اللہ کے نبی نے یہ تھوڑی کہایا کہ اپنے ہمسائی دیکھیں آپ کا ہمسائی مسلمان ہے جہاں جو ہودی ہے انہوں نے کہا ہمسائی ہے اور اس کا رائٹ ہے تو وہ بھی انہوں نے تو بقاعدہ کا ہے نون مسلم کے ساتھ ٹریڈ کرو انہوں نے تو ہود اگزیمپل سیکھ لی ہے دیکھیں یہ چیزیں ڈیبیٹی بل ایشوز ہیں اچھا لیکن یہ ایکویلٹی بیس پہ ہونے چاہیے ہیں مطلب وہاں سے بھی تو ویل ہونے چاہیے نا وہ آپ کے پیٹ پہ چھوڑا گھومتے رہیں اور آپ اس طرف سے یہ بات کرتے دیں کہ ہم ٹریڈ کریں گے ٹریڈ ہماری مجبوری ہے کر دی نا بندے نے بات وہ آپ کے پیٹ پہ چھوڑا گھومتے رہیں یہ کتنے پڑھ لگ جائے لیکن انڈیا کے خلاف جو ان کا مینڈ سیٹ بنا ہوا ہے وہ نہیں چینج ہونے والا بھئی ہے پھر بہت سارے بھائی لوگ شانتی کے کبوتر اڑھانے کی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ نہیں بھائی یہ سپولے سپولے یہ تو ہوگا اب بھی آپ نے ایک منٹ پہلے بولا کہ وہ تو ہمیں اپنے کسی کمپیٹیشن میں لاتے نہیں ہیں اور دوسری نمبر پہ آپ کہیں کہ وہ پیٹ پہ چھوڑا کھوڑیں ایسے تھوڑا سا یہ تو پھر جو بات ہے وہ کنٹرو ورشل نہیں کنٹرو ورشل نہیں ہے دیکھیں وہ اس لیے ہم ہمیں نہیں لے لے کے آتے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک نومکلی میچ نہیں کرتے تو پھر وہ کیوں ہمارے پیٹ پہ چھوڑا کھوڑیں گے مطلب ان کا تو مقابلہ امریکہ یا چائنہ کے ساتھ ہے حہودی آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں کہیں گھنٹے نہیں ہیں ہمیں کہیں کمپیٹیشن میں نہیں لاتے آخر دیکھیں ہمیں وی کرنے میں ان کا ہاتھ تو ہے نا اب آپ اپنی ساری وہ جو انٹیلیجنس کی آپ روزہ رپورٹس نکال لیں وہاں پر سیل کام کرتے ہیں جو یہاں پر کالا باگ نیم بننے نہیں دیتے آپ کے جو پولیٹیشن ہیں ان کے اوپر وہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کی لوڈ ڈاؤن ہونے میں ان کا بھی رول ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بلکل اس ساری پوسیبیلٹی سے باہر نکال سکتے ہیں مان لیا ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ وہ ہمارے پولیٹیشنس کو خریدتے ہیں یا ان پر انویسٹ کرتے ہیں جو آپ نے بولا تو وہ پولیٹیشن کہاں کیا ہوتے ہیں دیفنیلی پاکستان دیکھیں ہمارا قصور میں پھر ایک کوڈ کروں گا کہ ٹیپو سلطان نے ایک بات کی اس نے کہا تھا ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ماں نے چند غدار پیدا کر دی ہیں اور اس کے بعد میر جعفر میر صادق کہ انگریز کی سب سے خوش بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس نے ان غداروں کو پہچان لی یہ سارے لوگ باتیں کہہ گئے کوئی انیلیسز کی ضرورت نہیں اگر تھوڑا سا بھی نالیج تو ہم یہ انیلیسز کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ٹیپو سلطان نے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا وہ تو میرے کو نہیں پتا ہے لیکن میں جرور یہ بول سکتا ہوں کہ ٹیپو سلطان نے اگر یہ لائن کہی ہے تو میں پوری طریقے سے ایک لے کرتا کیونکہ سب سے زیادہ بکاو قوم کوئی ہے تو وہ ہے آسمانی کو یہ بڑی اچھی بات کہی ہے ٹھیک ہے ابھی وہ کمجور ہو گیا ہے تھوڑا شانت بیٹھا ہوا ہے وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا آپ کی جو بھی ویچار ہو کمنٹ سیکشن آپ ہی کے لئے اور میں آپ کے کمنٹ پڑھوں گا اور آپ کو ریپلائی بھی کروں گا آپ لوگ اپنا کھیل رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریٹھے گئی رہا تاریتا جائے ہند وندے مہترم جائے شرام جائے شرام جائے شرام